موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بجو آج کی لیکچر میں ہم ایک ریزلٹن ویکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کوارڈرنٹ میں جب لائے کرتا ہے لیکن فرسٹ کوارڈرنٹ میں لائے کرتا ہے سیکنڈ، تھرڈ اور فورت تو جب وہ ڈیفرنٹ کوارڈرنٹ میں لائے کرے گا تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ کوارڈرنٹ میں ہم اس کا انگل کیسے فائنل کر سکتے ہیں آپ کے لئے بورڈ کے اوپر میں نے ڈراؤ کی ہیں یہ فور ڈائیگرامز جس میں فرسٹ ڈائیگرام میں ویکٹر آپ کو آئیڈیا فرسٹ کوارڈرنٹ میں لائے کر رہا ہے اس میں سیکنڈ میں لائے کر رہا ہے اس میں تھرڈ ہے اور انڈ والے میں فورت کوارڈرنٹ میں لائے کر رہا ہے تب ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ اگر کوئی ویکٹر جسے ہم ریزرٹن ویکٹر کہہ رہے ہیں جب وہ ڈیفرنٹ کوارڈرنٹ کے اندر لائے کرے گا تو اس کا انگل ہم کیسے فائنل کریں گے میں آپ کو سمجھانے کے لئے فرسٹ کوارڈرنٹ کی بجائے سیکنڈ کوارڈرنٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم فرسٹ کو دیکھ لیں گے دیکھیں بچے اس لائے گرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے اور سیکنڈ کوارڈرنٹ میں یہاں پر اگر میں انگل لکھ ہوں تو 90 دگری ہوگا اور اس شگہ پر جو کہ نیگٹو ایک سیکسز کی سائڈ ہے یہاں پر انگل 0 دگری ہو جائے گا اور یہاں سا اگر شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر 180 دگری ہوگا اور اس شگہ پر آپ کو انگل 0 دگری ہوگا دیکھیں ابھی یہ ویکٹر جائے وہ سیکنڈ کوارڈرنٹ میں لائے کر رہے ہیں اور میں اس کے کمپوننٹس بنانا چاہ رہا ہوں تو کمپوننٹس بنانے کے لیے میں نے x ایکسز کے اوپر پرپینڈی کلوڈ ڈراؤ کی ہے یعنی نیگیٹیو x ایکسز کے اوپر یہ پرپینڈی کلوڈ ڈراؤ ہو گیا ایسا کرنے سے اس ریکٹر آر کے بچو دو کمپوننٹس بنے گی اس کا جو کمپوننٹ اس آہری دینٹل ایکسز کے ساتھ ہے یہ بل اس کی ڈریکشن ہے کیونکہ اس کمپوننٹ کی ڈریکشن لانگ نیگیٹیو x ایکسز ہے اس وجہ سے اس کمپوننٹ کو ہم مائنس آر ایکس کہیں گے آر کیوں کہہ رہے ہیں آر کا کمپوننٹ ہے x کیوں لکھے ہیں ڈریکشن لانگ x ایکسز ہے اور مائنس کسی چیز کو شکر ہے کہ اس کمپوننٹ کی ڈریکشن لانگ نیگیٹیو x ایکسز کے لانگ ہے یہ بلہ جو بچے آر کا ہی کمپوننٹ ہے لیکن اس کو ہم آر وائی لکھ رہے ہیں آر ریزلٹنٹ کی وجہ سے اور وائی مین اس کا کمپوننٹ آلانگ وائی ایکسز ہے لیکن اس کے ساتھ میں پلس کا سائن لگا رہا ہوں پلس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈریکشن ہے وہ آلانگ پوزیٹیو وائی ایکسز ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک ویکٹر سیکنڈ کوارڈر میں ہے آپ لوگوں نے ایک رول یاد رکھنا ہے کہ سیکنڈ کوارڈر میں جب ویکٹر آر لائی کر رہا ہے تو دیکھیں اس کے آر ایکس کا سائن نیگیٹیو آ رہا ہے کیوں نیگیٹیو ہے وہ ڈائیگرام میں آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور آر وائی کا سائن نیگیٹیو ہوگا یہ جو دو ہنٹ ہوں گے ہمارے پاس اگر ہم کسی بھی ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ نیگیٹیو دیکھیں اور اس کا وائی کمپوننٹ ہمارے پاس پازیٹیو ہوگا تو یہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے پھر کہ وہ ویکٹر جس کے دونوں کمپوننٹس ہیں وہ والا ویکٹر کس کواڈرنٹ میں لائی کر رہا ہے سیکنڈ کواڈرنٹ میں لائی کر رہا ہے اب بہت امپورٹنٹ بات جو سننے والی ہے اور اس کنسیپٹ کو آپ لوگوں نے صحیح اپنا کریئے بچو کر لینا ہے میں نے سیکنڈ کواڈرنٹ میں اینگل فائنڈ کرنے کا ایک فرمولا لکھا ہے تھیٹا ایکول ٹو ون ایٹی مائنس فائل اب دیکھنا ہے کہ یہ فرمولا کیسے آگیا اس فرمولے پر اگر آپ گور کریں تو یہاں پر آپ کو ٹو ڈیفرنٹ اینگل شو ہو رہے ہیں ایک اینگل بچو آپ کو فائی شو ہو رہے ہیں اور ایک اینگل آپ کو ٹھیٹا یہاں پر شو ہو رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں فائی اینگل کیا چیز ہے تو میں نے آپ کے لئے بورٹ پر لکھا بھی ہے کہ فائی ایک ایسا اینگل ہے اینگل ہے with nearest x ایکسس اس بات کو درہ کلیر کریں کہ فائی اینگل جو ہے وہ ہے کس کا اینگل x ایکسس کا اینگل ہے لیکن وہ x ایکسس پازیٹیو x ایکسس ہے یا نیگیٹیو x ایکسس ہے وہ بات ہم لوگوں نے یہاں پر نہیں کی ہم لوگوں نے یہاں پر ورڈ بولا ہے وہ کون سا x ایکسس ہے nearest x ایکسس ہوگا مطلب جس کوارڈرنٹ میں resultant آئی کرے گا فائی اس resultant کا وہ اینگل ہوگا جو nearest x ایکسس کے ساتھ ہوگا اگر وہ x ایکسس پازیٹیو ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ اینگل ہو سکتا ہے اور اگر وہ x ایکسس نیگیٹیو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو x ایکسس ہوگا یا نیگیٹیو ہوگا اس کے لئے کنڈیشن کیا ہے وہ nearest x ایکسس ہے اب فائی ہم کیلکولیٹ کیسے کریں گے فائی کو کیلکولیٹ کرنے کے بچے فرمولا ہوتا ہے ٹین انورس اوف آر وائی اوور آر ایکس ہوتا ہے اب اگر آپ کو یہ فرمولا کلیر ہو رہا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے لاس ایکسن میں پڑھایا تھا کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو یہ والا فرمولا with x ایکسس angle دے رہا ہے یا with y ایکسس دے رہا ہے تو اس کا ہنٹی ہوتا ہے کہ جو نیچے کمپوننٹ ہوتا ہے اس ایکسس کے ساتھ اس کا انگل بنتا ہے تو فائی کا اپنا فرمولا ٹین انورس آر وائی اوور آر ایکس ہے x سے کلیر ہو رہا ہے کہ یہ والا فرمولا آپ کو انگل دے گا with x ایکسس لیکن یہ جو انگل ہے with x ایکسس اس میں پازیٹیو یا نیگیٹیو x ایکسس کی کنڈیشن نہیں ہے بلکہ اس میں کنڈیشن کیا ہے اس میں کنڈیشن ہے with nearest x ایکسس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ والا ویکٹر اس وقت second quadrant میں لائک آ رہا ہے تو اس کا nearest x ایکسس positive x ایکسس ہے یا negative ہے بالکل آپ ٹھیک سوچ رہے اور negative ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو انگل آپ کا بنے گا وہ فائی ہوگا یعنی angle with nearest x ایکسس اور second quadrant میں اس کا nearest x ایکسس کونس ہے negative ہے اب اچھو ایک دوسرا angle یہاں پر use ہو رہا ہے جسے ہم theta کہتے ہیں میں نے آپ کے لئے board پہ theta بھی لکھا ہے میں اکثر اس theta کے بارے میں لفظ بولتا ہوں کہ یہ standard angle ہے standard angle کے میننگ کے آپ کو جب board میں کوئی question آئے گا کہ کسی ویکٹر کا angle بتائیں تو generally جب angle کا word use کرتا ہے تو آپ لوگوں نے standard angle ہی بتانا ہوتا ہے standard angle کی پہلی condition یہ ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے وہ positive x ایکسس کے ساتھ ہو یہ بھی x ایکسس کے ساتھ ہے یہ بھی x ایکسس ساتھ ہے اس میں problem کیا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے positive x ایکسس ہو اس کے لئے ضروری نہیں یہ x ایکسس positive بھی ہو سکتا ہے اور اس کا negative بھی ہو سکتا ہے دوسری اس کی condition ہی ہوتی ہے کہ یہ والا angle آپ لوگوں نے must کیسے لینا ہے anti clock wise لینا ہے یعنی اس angle کی condition یہ ہے کہ this angle is always taken anti clock wise تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ fire تو ہمیں سمجھ آگیا کہ اس کا یہ والا angle بن رہا ہے لیکن standard angle بنانے کے لئے ہمیں positive x ایکسس سے شروع کرنا پڑے گا اور کس direction میں جانا پڑے گا anti clock wise جانا پڑے گا تو بچو دیکھیں ذرا گور سے اگر یہ positive x ایکسس ہے اور یہ میں vector تک پہنچ کے ہوں یہاں پر vector لائی کر رہا ہے تو یہ جو positive x ایکسس سے anti clock wise direction میں آپ لوگوں نے arrow draw کیا ہے یہ angle آپ کا theta angle ہے دیکھیں positive x ایکسس بھی ٹھیک ہو گیا اور anti clock wise بھی ٹھیک ہو گیا اب issue بچو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ theta calculate کرنا ہے لیکن اس formula جب ہم apply کریں گے جس میں اگر ہمیں ry اور rx کی values پتا ہوں گی تو formula سے تو phi نکل آئے گا ہمیں phi نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے theta چاہیے تو اس بات کو ابھی ذرا یوں سوچو دیکھو بچو یہ جو total angle ہیں یہاں سے یہاں تک total angle یہ zero سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر کہاں پر آ رہا ہے 180 پر total angle یہاں سے یہاں تک کتنا ہے 180 ہے ہمیں total نہیں چاہیے ہمیں صرف یہاں تک چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہ total کتنا بن رہا ہے 180 بن رہا ہے اس total 180 میں سے اگر ہم اس phi کو کیا کر دیں minus کر دیں تو ہمارے پاس یہ والا angle نہیں آ جائے گا اس کا مطلب ہوا کہ second quadrant کا فرمہ کیا بنے گا total angle کتنا ہے 180 میں سے ہم minus کر رہے ہیں minus کر رہے ہیں کسی کو phi کو تو جب یہ phi minus ہو جائے گا یعنی total 180 یہاں تک اس میں سے اگر phi کو minus کر دیں گے تو یہ پہلے والا angle آ جائے گا جسے ہم کس سے ڈینوڈ کر رہے ہیں theta سے ڈینوڈ کر رہے ہیں تب آپ کو clear ہو چکا ہوگا فارمولہ میں ہم لوگ minus کیوں لکھ سے ہیں کیونکہ 180 سے angle کتنا کم ہے phi کم ہے تو second quadrant میں angle کلکلیڈ کرنے کا فرمولہ 180 minus phi ہوگا یہ سارے مسکیوز ہیں اس کے مطلب ان میں سے کوئی بھی مسکیوز آ سکتا ہے second quadrant میں وہ پوچھ سکتا ہے اس میں rx کا سائن کیا ہوتا ہے ry کا سائن کیا ہوتا ہے angle کا فرمولہ کیا ہوگا اور phi کے اگر میں ویریز پوٹ کر دوں تو 10 inverse of ry اور کیا ہوگا rx ہوگا اب بچھو ہم first quadrant کی طرف آتے ہیں دیکھیں first quadrant میں اگر ویکٹر لائی کر رہے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ اس کے components بنائیں گے اس کے head سے perpendicular draw کروگے یہ angle 90 degree ہو جائے گا اور جو base کے ساتھ اس کا component بن رہا ہے وہ کونس ہوگا rx ہوگا اور جو perpendicular کے ساتھ ہے وہ ry ہوگا میں نے دونوں کے ساتھ positive کیوں لکھا ہے اس r کی direction long positive x axis ہے تو plus آئے گا اس کی direction long positive y axis ہے تو اس کے ساتھ بھی plus آئے گا تو first quadrant میں بچھو جب ویکٹر لائی کرتا ہے اس وقت اس کا x component بھی positive ہوتا ہے دیکھنے positive x axis کی وجہ سے positive ہے اور اس کا y component بھی positive ہوتا ہے کیونکہ اس کی direction بھی long positive y axis ہے اور یہ بات کلیر ہوگی کہ ادھر minus یہ جو plus ہیں وہ basically کس کو show کر رہے ہیں direction کو show کرتے ہیں تو first quadrant میں جب ویکٹر لائی کرے گا resultant تو اس کے both components کیا ہوں گے positive ہوں گے اب دیکھ رہا ہے کہ theta اور phi کیا کیا جکر ہے دیکھیں phi angle کونس ہوگا اس فرمولے سے نکالیں گے ry کو r x سے ڈیوائیڈ کریں گے اور phi آپ کا angle ہوگا with nearest x axis تو اس کا nearest x axis کونس ہے positive ہے تو یہ والا angle phi ہوگا یہ means کہ اس کیس میں nearest x axis اس کا positive x axis ہے تو اس کے ساتھ اس کا angle 5 بنیں گا اب ہم لوگوں نے ساتھ کس direction میں جائے گا anti-clockwise تو اس case میں مجھے یہ بتائیں کہ theta اور phi different as same same angle میں کچھ بچے اس بات کو یوں سوچتے ہیں یہ angle small بن رہا ہے یہ angle بڑا بن رہا دیکھیں angle تو اس جگہ پر بنے گا تو یہ line اوپر نیچے لگانے سے angle تو change نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا ویکٹر کس قوارڈر میں فرس قوارڈر میں ہے تو اس کا theta اور phi اپس میں equal ہوں گی وہ بات آپ کو clear ہو چکی ہوگی اور اس کا فرملا جو بنے گا 10 inverse of r y over r x ہوگا یہی چاروں باتیں فرس قوارڈر کے excuse کے لئے یاد رکھنی ہیں بس بچوں کو main confusion جائے وہ theta اور phi کی ہوتی ہے اگر آپ کو theta اور phi کا difference clear ہو چکا ہو ہے تو پھر آپ کو ان فارمولاس کو understand کرنا بہت easy ہو جائے گا third قوارڈر کی طرف بچے move کرتے ہیں third قوارڈر دیکھیں یہاں پر وہ شروع ہو رہا ہے 180 degree سے اور اس شگہ پر اس میں 270 degree ہے اب اچھے جس vector کے ہم بات کر رہے ہیں وہ والا vector اگر آپ کا third قوارڈر میں لائی کر رہے ہیں تو اس کے اگر ہم components بناتے ہیں تو اس کے head سے draw کریں گے perpendicular اگر perpendicular draw کریں گے تو یہ again angle 90 ہو گیا اس r کے two components بنیں گے جس طرح میں arrow لگا ایک r کا یہ والا component ہے ایک نیچے والا ہے اب r کا یہ والا جو component ہے اس کی direction along negative axis ہے تو اس component ہم کیا بولیں گے minus rx کہیں گے اور یہ والا جس کا component ہے اس کی direction along negative axis ہے تو اس component کو ہم کیا بولیں گے minus ry کہیں گے تو دو component ہوگے ایک minus rx ہے اور ایک minus ry ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر vector بچو آپ کا third قوارڈرنٹ میں لائی کرتا ہے تو اس کا rx بھی negative ہوگا اور اس کا ry بھی negative ہوگا کیوں negative ہوں گے وہ diagram سے آپ کو clear ہو چکا ہے اب بات رہے گی اس کا 5 counts ہوگا تو 5 بتایا تھا اس کا angle ہوتا ہے with nearest x axis تو یہ والا angle 5 ہوگا vector اس جگہ پر ہے یہ اس کا angle 5 ہے again 5 third قوارڈرنٹ میں بھی with negative x axis بن رہا ہے اب اگر بچو آپ اس کا standard angle calculate کرنا چاہا رہے ہو تو standard angle کو کانا شروع کریں گے positive x axis سے شروع ہوگا اور آپ anti clock wise اس vector تک کہیں گے یعنی positive x axis سے شروع ہو کر رس vector تک کہیں گے اب یہ والا angle کتنے degree 0 degree ہے اب مجھے بتایا یہاں سے یہاں تک جب آپ آوگے تو کتنے complete ہوگے 180 تو angle 180 سے اور آگے آپ کو کتنا جانا پڑ رہا ہے 5 اور extra جانا پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ third quarter میں 5 تو یہ والا angle ہے theta اگر calculate کرنا ہے تو یہاں سے یہاں تک کتنا ہوگیا 180 اور plus کیا کرنا پڑے گا 5 تو third quarter میں angle کا فرملہ 180 plus 5 ہوگا اب آپ کو clear ہو چکا ہوگا کہ ہم لوگوں نے plus کا sign اس وجہ سے use کیا ہے کہ یہ والا angle extra وہ ویکٹر کیا کر رہا ہے cover کر رہا ہے یعنی 180 سے تھوڑا سا زیادہ ہے باقی میں نے نیشے 5 کا فرملہ لکھ سی ہے 10 inverse of r y over r x again بچے وہی بات یہ چاروں بہت اچھے ہمس کیوز ہیں اس کے لیے فورس قوارڈنٹ کی بات کرتے ہیں جب اچھے ایکٹر فورس قوارڈنٹ میں لائی کرتا ہے جس نے ڈائیگرام میں شو ہو رہا ہے تو again ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ اس کے ہیڈ سے کیا draw کریں گے perpendicular draw کریں گے ایسا کرنے سے اس کے دو components بنیں گے ایک along x ایکسس ہوگا اور ایک component along y ایکسس ہوگا again اگر آپ اس کے components بناتے ہو تو درہ دیکھیں یہ والا جس کا component بن رہا ہے یہ component کونس ہے plus rx ہے plus rx کیوں بولا ہے اس کی direction along positive x ایکسس ہے اور یہ والا جو نیچے component r ہے وہ کونس ہوگا r y ہوگا کیونکہ اس کی direction along y ایکسس ہے لیکن یہ plus ہوگا یہ minus ہوگا وہ ایکسس ڈیسائیڈ کرے گا ادھر minus r ہے تو اس کے ساتھ بھی اب لوگ نے کہہ لکھ سین ہے minus لکھ سین ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کیسے بہر چلے گا vector fourth quadrant میں ہے اگر اس کے rx کا sign positive اور اس کے r y کا sign کیا ہوگا negative ہوگا تو یہ identify کرے گا کہ وہ vector جو ہے وہ کس quadrant میں لائے کر رہا ہے fourth quadrant میں لائے کر رہا ہے اب چود بارہ 5 کو جلدی سے دیکھیں 5 angle ہوگا with nearest x ایکسس یہ والا 5 ہوگیا اس case میں 5 بن رہا ہے with positive x ایکسس لیکن ہمیں جو theta ہے وہ positive x ایکسس کے ساتھ ہونے کے ساتھ وہ anti-clockwise بھی ہونا چاہیے تو یہاں پر میں theta کو sketch کرتا ہوں تو theta ہم ایسے sketch کرتے ہیں یہ positive x ایکسس شروع کریں گے اور یوں آپ anti-clockwise تا کس ویکٹر تا کہیں گے تو یہ جو لائن بچو آپ کو show ہو رہی ہے یہ theta کی لائن ہے اب theta کیسے calculate ہوگا دیکھیں یہ والا جو point ہے x ایکسس والا یہ والا اس کو ہم 0 degree بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہم 360 degree بھی کہتے ہیں یہ 0 degree بھی ہے اور complete rotation کے بعد جب یہاں پر آئیں گے تو یہ 360 degree بھی ہوگا دیکھیں ہمیں یہاں یہ والا angle theta چاہیے تو اگر بچو ہمارے پاس ابھی ہے کون سا phi ہے ہمارے پاس اگر آپ یوں سوچیں کہ اگر ہم یہ total angle ہے نہیں یہاں تک تو کتنا بن دے گا 360 تو ہمارا angle یہاں تک تو نہیں ہمارا angle یہاں تک تو total تو 360 بن رہے ہیں اگر اس total میں سے اگر ہم اس phi کو کیا کر دیں منس کر دیں یا پلس کر دیں بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں منس کر دیں تو ہمارے پاس angle کونس آ جائے گا theta آ جائے گا فورس کوارڈر میں تو total اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کتنے ڈگری بنتا ہے 360 ہمارا angle 360 نہیں ہے ہمارا angle 360 سے کتنا کم ہے phi کم ہے اس لئے آپ لوگ نے 360 میں سے 5 کو منس کر دیں تو دوبارہ میں نے اس میں 5 کی value put کر دی 10 inverse of r y over کیا ہو جائے گا r x ہو جائے گا بچو ابھی ہم لوگ نے جو topic discuss کر رہے تھے ابھی اس کی practical excuse دیکھ سیں کہ board میں اس کے excuse کس type کیا سکتے ہیں یا short question کیس طرح کیا سکتے ہیں میں نے first excuse آپ کے لئے board پہ یہ لکھا ہے کہ in which quadrant both components یعنی r x اور r y کے same sign ہوں گے یوں سوچو بچو جو first quadrant ہے اس میں دونوں کے r x اور r y کے sign same ہے بالکل same ہے اور دونوں کے sign positive ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہے اس کا a option ہوگا کیونکہ first quadrant میں دونوں کے sign same ہوتے ہیں لیکن آپ یہ سوچو کہ third میں sign same ہے same ہوتے ہیں اور third کے بھی sign same ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے اس کا a option choose نہیں کرنا بلکہ both a and c choose کروگے کیونکہ first اور third میں sign same ہوتے ہیں first اور third میں sign same ہونے کا مطلب یہ ہے کہ first quadrant میں دونوں کے آپس میں sign same ہے r x اور r y کے اور third میں بھی r x اور r y کے آپس sign same ہیں اس بات کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ first کے sign اور third کے sign match کرتے ہیں first کے آپس میں دونوں کے match کرتے ہیں r x اور r y کے اور third میں r x اور r y کے آپس sign کیا match کرتے ہیں اس msqs میننگ یہ ہے تو ہم یہ سمجھ آگے کہ first اور third میں sign same ہے اس کا option پھر آپ کا delta بنے گا اب اگر میں یہ msqs پوچھوں کہ کس quadrant میں r x اور r y کے sign opposite ہوں گے تو آپ بلکل ٹھیک answer کر سکتے ہیں کہ second میں بھی sign opposite ہیں اور fourth میں بھی sign opposite ہے اس طرح کے msqs آئیں گے second and fourth دونوں میں sign opposite ہوں گے یا اگر آپ بچوں اس طرح کے msqs آجائے وہ آپ سے کہہ دے کہ کس quadrant میں r x positive ہوتا ہے اور r y negative ہوگا تو وہ اسے بتا سکتے ہیں کہ r x positive اور r y negative کس quadrant میں ہوگا پاس پیپر تھے فیٹل بورڈ کے وہاں پر انہوں نے اس طرح کے بھی question پوچھے ہوئے کہ کسی بھی quadrant کا direct formula پوچھا ہوئے کہ second quadrant میں formula کیا ہوگا third quadrant angle یعنی theta calculate کرنے کا formula کیا ہوگا تو ابھی ہم لوگ نے سارے formula study کر لئی ہیں اس کو تھوڑا اور بات آگے چلاتے ہیں میں نے آپ کے لئے بورڈ پہ short question لکھ ہے ایک vector a میں لکھ ہے undud 3 i minus j یہ resultant vector ہے اب اکثر بچے سوچتے ہیں کہ اگر resultant ہے سار تو ہم لوگ نے اس کو a کیوں لکھا ہے دیکھیں اس کو a لکھیں b کلکولیٹ کرنے کے فارمولاز پڑے ہیں یہ چاروں فارمولے کس کا angle بتا رہے ہیں resultant کا اور resultant جو ہوتا ہے وہ single vector ہوتا ہے اس کا مطبعہ ہے کہ ان سارے فارمولاز میں ہم جو angle calculate کریں گے وہ ہم کسی single vector کا calculate کریں گے اور single vector کا angle calculate کر رہے ہیں اس کا ہم لوگ نے پڑا تھا کہ ہم اس کو theta بھی ہوتا ہے اور جب ہم سے final angle پوچھا جائے گا آپ لوگ نے theta کا answer کرنا ہوگا تو اس short question کو دیکھ سیں کیسے حیل کریں گے تو یہ ایک vector آپ کو گی میں نے single vector اور اس angle theta پوچھا ہم theta angle کیسے calculate کریں گے تو ہم پتہ single vector یعنی resultant angle calculate کرنے کے ہم چاروں quarter میں فارمولاس کاف study کر چکے ہیں تو فرس فال اب یہ دیکھیں کہ اس کا x component اور y component کون سا نا تو اس کا x component وہ ہوتا ہے جو i کے ساتھ لکھا ہو اور y component وہ ay ہوتا ہے کیونکہ j show کرتا y x کو اور i show کرتا x x کو تو اس case میں x positive r ہے لیکن a y جو j ka coefficient وہ minus 1 تو a y کا sign negative r ہے تو بات یہ بنی x component positive ہے اور y negative ہے اور ہمیں پتا ہے x positive اور y negative کس quadrant میں ہوتا force quadrant میں ہوتا ہے تو آپ کا board میں یہاں tک m sq بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کوئی force quadrant میں ویکٹر لائی کر رہے تو force quadrant کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ نے فرمولہ پڑھا تھا 180 sorry 363 minus 5 ہوگا تو اب ہمیں 5 کا فرمولہ بھی پڑھ چکے ہیں 10 inverse of ry over rx آپ ry لکھیں اس کو a y لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس case میں a vector use کر رہے اس لئے ry کی بجائی یہاں پر ay ہو جائے گا اور یہاں پر کیا ہو جائے گا ax ہو جائے اب آپ لوگوں نے اس فرمولے میں values put کرنی ay ki value put کرنی اور ax ki b ay ki value here one ہے اب اکثر بچے اس minus one کو یہاں پر put کر دیتے یعنی یہاں پر minus one لکھ سیتے تو یہاں دکھنے بچو یہ جو plus و minus کے sign ہیں ان کا کام صرف quadrant کو identify کرنا ہے جب ہم فارمولا میں values put کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو negative sign ہم فارمولا میں use نہیں کریں گے یہ point یاد اکھنا 60 میں سے 30 کو minus کریں گے تو 330 angle آجا گے اس کا مطب یہ کہ یہ والا ویکٹر 4 squared میں لائک کر رہے اور اس کا angle with positive x x x direction میں جس standard angle کہتے ہیں وہ 330 degree ہوگا بہت important سا concept ہے آپ لوگ نے اس کو یاد اکھ لیں دو رول میں نے نمبر سے ملٹی پیڈ کریں گے اس کے according کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی لیکن positive نمبر سے ملٹی پیڈ کرنے سے کسی ویکٹر کی direction change نہیں ہوتی اور angle جو word ہم بولتے ہیں graphically جب ہم کہتے نا کسی ویکٹر کی graphically direction بتانی ہے تو اس کا مطلب ان دو ویکٹر کے درمیان میں angle بتائیں کتنے degree ہوگا یعنی کوئی سے two ویکٹر given ہیں اور ان کے درمیان میں آپ لوگ نے angle بتانا ہے again بچو بات repeat کر رہا ہوں یہ والے فرمولہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ والے فرمولے کب use کریں گے جب آپ کو single ویکٹر given ہوگا ایک بات ہوگی ابھی جو میں نے question لکھا ہے اس میں single ویکٹر نہیں given اس میں two two vectors given ہیں تو two vectors کا جو exact angle کا method ہوتا ہے وہ تو dot product ہے وہ ہم next lecture میں discuss کریں کہ dot product کیا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس msqs کو attempt کرنے کا time بہت کام ہوتا ہے تو ہم کچھ ایسے method یا shortcut بھی آپ کو میں سکھاؤں گا جس میں آپ لوگ without using actual method اس msqs کا indirect way سے answer کر دیں گے تو دوبارہ repeat کرتا ہوں بات کو اگر کوئی سے two vectors given ہو تو ان کا angle calculate کرنے کا جو proper rule ہے وہ dot product ہوتا ہے اگر two vectors اس طرح ij کی فارم میں given ہو لیکن ابھی ہم sr اور dot product سے angle calculate کرتے ہیں تو اس کے step بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے ابھی ہم کچھ ایسا سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ angle two vectors کا calculate کرنا ہو ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں آپ angle بتائیں جب بھی two vectors کے درمیان میں آپ سے angle پوچھا گئے ہوگا تو سب سے پہلے آپ اس rule کو apply کریں آپ دیکھیں a سے b vector بنائے ہے ب سے a جو بنائے ہے وہ کسی number سے multiplied ہو کر تو نہیں obtained ہو ہے یعنی سب سے پہلے جب two vectors given دیکھیں a سے b یا b سے a جو بنا ہے وہ کسی numbers کا multiple ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں مجھے مجھے کلیر یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ اگر میں vector a کو positive number یعنی plus 2 سے multiple ملٹیپیڈ کر دوں a کو plus 2 سے multiply کر دوں تو مجھے یہ اس کی magnitude تو change ہو سکتی ہے لیکن positive number سے multiply کرنے سے direction change نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کہ اگر suppose کرنے یہ vector a ہے جو vector b ہے وہ کیسے ملائے a کو آپ لوگ نے 2 سے کیا کیا ہے multiply کیا ہے تو 2 سے multiply کرنے سے اس کی magnitude تو a b کی magnitude جو ہوگی وہ a کی magnitude کا ڈبل ہو جائے گی لیکن کیونکہ number positive ہے اس وجہ سے direction change نہیں ہوگی تو کھتا simple سرول ہے کہ اگر آپ کو two vector نظر آتے اگر وہ vector ایک دوسرے کا multiple ہے اور وہ ملٹیپل کوئی positive number ہے تو اس case میں positive number سے multiply کرنے سے direction change نہیں ہوتی تو ان دونوں vector میں angle ہوگا 0 degree ہوگا بہت آسان سی بات ایک چھوٹا سا اور msq دیکھ سیں let's ایک vector لکھا a 2i minus j اور ایک اور vector 6i minus 3j اب مجھے جلدی سے سوچ کر بتاؤ کہ اس میں آپ لوگ نے a کو کس سے multiply کی ہے اور b بنا بلکل ٹھیک آپ لوگ نے سوچ ہے plus 3 سے multiply کی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اگر a کو positive number 3 سے multiply کر دیں تو b obtained ہو رہے ہے اب اگر positive number سے multiply کر رہے اور angle پوچھے گا تو کیا ہوگا 0 degree ان دو vector میں angle 0 degree ہے تو آپ نے دیکھا بچھو ہم لوگ نے second answer without using dot product تو ہمیں skews کو ان ہی شارٹ کٹ سے solve کریں ایک اور اس کا rule دیکھ ایک vector بچھو میں نے لکھا ہے minus i plus 2 اور b vector لکھا minus 3 i minus 6 ج وہ پوچھ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں angle کیا ہوگا دوبارہ آپ question ہوئی ہے ان دو vectors آپ لوگ نے angle بتانا ہے اب آپ لوگ نے وہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ یہ دوسرے کا multiple ہے یا نہیں ہے یہ سے بڑا clear آپ کو نظر آرہا ہے کہ a کو آپ لوگ نے جب minus 3 سے multiply کریں تو ہمیں vector b obtained ہو جاتا ہے دیکھیں کیسے اس کو minus 3 سے multiply کریں plus 3 آئے اس کو اس سے کریں گے تو minus 6 j ہو جائے گا اس کا مطبی ہوا کہ اس case میں positive number سے multiply نہیں ہوا بلکہ یہ دونوں نیگیٹیو number کے multiple ہیں اور ہم لوگ نے rule یہ پڑا تھا کہ اگر ہم کسی بھی vector کو نیگیٹیو number سے بچو multiply کر دیں تو اس case میں اس کی direction reverse ہو جاتی ہے direction reverse ہونے کا مطلب یہ ہے کہ angle کتنے degree 180 degree آئے گا تو میں اس کو graphically represent بھی کیا ہے کہ یہ vector a ہے تو vector b کیسے بنا ہے آپ لوگ نے a کو minus 3 سے multiple کیا ہے تو اس case میں magnitude بھی change ہو رہی ہے اور negative number کے ساتھ multiply کرنے کی دیریکشن opposite ہوگی تو یاد یہ رکھنا ہے کہ negative number کا multiple ہوں دونوں vector تو angle کتنے degree بنے 180 degree کتنے degree ہوگا 0 degree ہوگا اس کا ایک چھوٹا سور and excuse کی practice آپ کو کرواتا ہوں suppose کرو بچہ ویکٹر آگیا minus i plus j اور ایک اور ویکٹر 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 b ہے i minus j اب ان two ویکٹر کے درمیان میں اگر angle پوچھتا ہے تو وہ کیا ہوگا دیکھیں a ویکٹر سے b بنا ہے آپ لوگ نے دیکھ رہے ہیں کہیں ایک دوسرے کے multiple ہے یا نہیں ہے تو positive number سے multiple ہے تو ہمیں یہاں سے نظر آرہا ہے کہ ایک اس نے کس سے multiple کیا minus 1 سے minus 1 سے کیا تو minus plus ہو گیا اور plus والا minus ہو گیا تو ہے تو negative number تو تو کسی بھی negative number سے multiply کریں تو اس وقت direction کیا ہو جاتی ہے تو اگر آپ سب پوچھیں minus i plus j میں اور i minus j میں angle کتنے degree ہے تو بچوں کتنے degree آپ direct بتا سکتے 180 degree بتا سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ again a سے b بنا ہے وہ کسی اب ہم ایک ایسا rule دیکھ سائیں کہ اگر وہ number جو ہم vectors پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ number multiply ہو رہے ہیں اگر وہ دونوں vector نہ positive number کا multiple ہوں اور نا ہی negative number کا multiple ہوں تو ان question کم کیسے solve کریں گے وہ دیکھ سائیں میں نے آپ لئے board پر ایک vector بنا ہے کیا وہ positive number کا multiple ہے یا negative کا تو نہ تو یہ positive number کا multiple آرہا ہے نہ negative number کا multiple ہے تو اس طرح کے questions کو کیسے solve کریں گے وہ درہ بور کریں اس میں میں نے ہنٹ یہ لکھا ہے کہ جو i اور j کے ساتھ جو number لکھے ہیں ان numbers کو میں interchange کر دی کس interchange کی ہے number کو number میں کس کو کہہ رہا ہوں یہ جو بسی کے لئے چیز ہے i کے ساتھ two number ہے sorry j کے ساتھ two number ہے اور i کے ساتھ number three number ہے میں یہاں پر coefficient interchange word use کیا coefficient کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ j کا coefficient تو minus two ہے تو میں coefficient interchange word نہیں لکھا میں نمبر interchange کر دیں اگر آپ ایسا وقت نظر آتا ہے جس میں number interchange ہوئے ہیں number اور coefficient میں فرق ہے j کا coefficient کتنا ہے minus two ہے اور j کے ساتھ number کون س attach ہے two attach چاہے تو کیا interchange ہو رہے ہوں number interchange ہو رہے ہوں دیکھیں اس case میں number interchange ہو رہے نہیں ہو رہے دیکھیں j کے ساتھ number two تھا i کے ساتھ آگئے i کا number three تھا j کے ساتھ چلا گیا ہے اور دوسری بات اگر اس جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے کہ one یعنی i کا sign change ہو رہا ہو یا j کا sign change ہو رہا یہ بھی دیکھیں number تو clear interchange ہو رہے اب i کا sign ادھر بھی positive تھا ادھر بھی i sign positive ہے لیکن j sign negative تھا لیکن یہاں پر j sign positive ہے اس کا مطبی ہوا یہاں پر number interchange ہو اور اور ساتھ میں کتنے sign change ہو ہیں one sign بھی change ہو گئے کسی ایک sign change کریں i کا change ہو جائے اگر آپ کو two vectors ایسے نظر آتے ہیں جن کے اوپر یہ والی دو باتیں apply ہو رہی ہوں تو دونوں ویکٹر ہمیشہ آپس پر perpendicular ہوں گے اس کا مطبی ہوا کہ ان آئی کا change ہو یا جی کا sign change ہو تو وہ دونوں ویکٹر آپس پر پر پینڈی کلر ہوں گے اور ان میں angle 90 degree ہوگا اس کی تھوڑی اور پر سمجھیں یہ ویکٹر اے یہ والا ہے اور اس کے ساتھ اور دونوں میں آپ سا angle پوچھ رہے اے ویکٹر میں اور بی پر میں angle پوچھ رہے تو دیکھیں پہلی چیز سب یہ نوٹ کریں کہ کیا coefficient interchange ہوئے میں نہیں ہوئے جو i کا coefficient تھا وہ j کا بن گیا ہے اور جو j کا coefficient تھا وہ i کا بن گیا بلکل ٹھیک ہے coefficient interchange ہوئے میں دوسرا rule ساتھ میں کیا چیک کرنا یہ دونے کٹھے apply ہوں گے تو angle 90 ہوگا any one sign change ہونا چاہیے وہ دیکھ سیں ہزارا یہاں پر j کا sign negative ہے یہاں پر j کا sign negative ہے j تو chain نہیں ہوا یہاں پر i کا sign positive ہے لیکن یہاں پر i کا sign negative لیا ہے تو اس کا مطبی ہوا کہ اگر a ویکٹر کو اور b ویکٹر پہلے ہم لوگ نے a اور b کو دیکھ ہے یہ بھی آپس میں perpendicular ہیں اب ہم a اور b prime کو دیکھ رہے ہیں a اور b prime بھی ان دونوں rule کو valid ہیں اس کا مطبی بھی ویکٹر جو ہے اور b prime ویکٹر ہے یہ دونوں ویکٹر بھی آپس میں ایک جے کا سائن چینج کرنا ہے جے کا سائن بھی چینج کریں گے تب بھی perpendicular ہو سکتے ہیں کوئی ایک چینج کرنا ہے تو یہاں پر میں نے کیا کام کیا سمجھانے کے لیے میں نے جے کا سائن چینج نہیں کیا میں نے صرف کس سائن چینج کی ہے i کا سائن چین کر دی ہے اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ any one کے مطلب کی ہیں تو a اور b بھی آپ میں پرپینڈی کلر ہیں اور a اور b بھی آپ پرپینڈی کلر ہیں تھوڑی اور پریکٹس کروا دیتا ہوں ایک ویکٹر بچے میں نے لکھا minus i plus j اور ایک ویکٹر لکھا i plus j بلکل ایسے ہی انسکیوز اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کروا ہے اور اس میں angle 180 بن رہا تھا اس ہی انسکیوز کے وجہ سے بچے جلدی میں اس کا angle بھی 180 choose کر جاتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں 180 تو تب ہوگا جب آپ اس کو negative number سے ملٹی کریں آپ کے پاس i اور j دونوں کے sign چینج ہونے چاہیے یعنی اے کو سوچتے ہیں angle 180 تو minus 1 سے ملٹیپیڈ کیا ہوگا تو minus 1 سے ملٹیپیڈ کرے دونوں sign چینج ہونے چاہیے i کے بھی اور j کے بھی لیکن اس case میں دیکھیں j کا sign تو چینج نہیں ہو 1 ہے i کے ساتھ بھی number 1 ہے تو 1 1 کو change کریں یا نہ کریں وہ ہم ویجول نہیں کر سکتے تو ہم یہ imagine کر لیں کہ اس case میں دونوں کے number کیا ہوگے interchange ہوگے یہ بات ہوگی اب کتنے sign change ہونے چاہیے تھی 1 sign change اگر ان دونوں کے sign change ہو sign کیا ہے تو اب مجھے بتاؤ کن میں angle 180 ہوگا یا 90 ہوگا بلکل ان دونوں میں angle 90 degree ہوگا اچھے چیز آپ لوگوں اس میں یاد رکھ نہیں تو بہت اچھے rules ہیں ان rules کو اگر آپ کسی بھی university میں یا board کے exam میں اپلائے سکتے ہیں تو بھی دنہ سیکنڈ سکتا ہیں